السلام علیکم and بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ سب آپ سب کو میری طرف سے رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مہینہ نصیب کرے اور آپ کے رسک میں روزی میں بہت ساری برکتیں عطا کرے تو آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں مکرانی چکن چیز رول بہت مزے کے دوبارہ چیزی لورز کے لئے ہم یہ ریسپی لے کر آئے ہیں امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کچن میں چلتے ہیں میری ساز بنا رہی ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں وہ کیسے بنا رہی ہیں اچھے جی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اوائل لینا ہے اس کا مسالہ بنانا ہے اوائل میں ہم نے ڈال دینا ہے چکن اور چکن ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور آگے کی ریسپی میری ساز بتائیں گے آپ کو اب ہمارا جو ہے چکن کا پانی جو بھی تک سوچ چکا ہے اس میں ہم چار ٹیبل سپول چلیز گارلک سوچ دالے گے چلیز گارلک سوچ چلیز گارلک سوچ چلیز گارلک سوچ یہ جو کچپ ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے پری پری سوچ یہ 1 ٹی سپن ڈال ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی مسلا نہیں ہے اس پر مرچی کی تعدہ تھوڑی بڑی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والا سوچ نہیں ہے تو آپ لال مرچ ڈال دیں یا پھر چلی سوچ ڈال دیں کوئی مسلا نہیں ہے یہ بھی ہم نے 1 ٹیبل سپن ٹھیک ہے اور یہ 2 ٹی سپن 2 ٹی سپن ڈال رہے ہیں سویا سوچ پہلے ہم نے چلیز گارلک کچپ ڈال دیا پھر نینڈوز کا سوچ اور یہ ہم ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ سویا سوچ تھوڑا سا زیادہ ڈال دیں یا وارچسٹر سوچ ہے تو وہ ڈال دیں جو آپ کے پاس آپ ڈالیں نہیں ہے آپ ٹینشن نہیں لیں چلی سوچ سویا سوچ سب کے گھروں میں ہوتا ہے تو وہ ہی آپ ڈال کر دیں یہ وارچسٹر اور سب اگر نہیں ہے چھوڑ دیں اس میں نے گاجر بھی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس میں چلی سوچ اور پھر گاجر ایڈ کر دیں اینڈ میں اب ہم لوگ ڈال رہے ہیں پارسلے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون پارسلے اور یہ مچ کر دیا یہ ہم نے آسٹر سوچ ڈال رہا ہے ٹھیک ہے سٹوری کمپنی کا نہیں ہے چھوڑ دیں کوئی بھی کمپنی میں وہ نہیں ہے کوئی بھی ڈال دیں ورنہ سویا سوچ اور چلی سوچ یہ سب کے پاس ہوتا ہے یہ بھی اب تقریبا سب کے پاس ہوتا ہے نہیں ہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ڈال دی ہے آپ نے بار بی کیو سوچ اچھا اچھا آپ ڈال رہے ہیں ہم لوگ اس میں بار بی کیو سوچ بڑے مزے کہ یہ بار بی کیو ٹائپ رول بنیں گے ہی میرے کہ ہی بھی کوئی مسئلہ چیز آپ ہر کے پاس ہمانے بار بی کیو سوچ نہیں ہے تو کوئیلے کا دم دیں اگر بی کیوکہ جائے بار بی کیو نیستہ آپ کوئیلے کا دم دیں کسی بھی چیز کو نہ بنایں کیسے بناوگی نہیں ہر چیز کو مینج کرنا ہم ہمیں بھی نہیں ملتے کے profesional وقت پیدای اقلال کو لاء بتاعت دانی امو مصد مزurities ڈال ایک گول سمото اور پھر ہم نے اس کو اس میں ڈال لیا ہے ہاں ٹھیک ہے بوائلڈ میکرونی اس میں ڈال دیں آپ اسے عادہ پسند ہے کہ زیادہ ڈالیں چاہرے آپ اس کو میک کریں میرا دل چارے میں ایسا ہی کھا لوں تقریبا میونیز ڈال رہے ہیں 2 3 6 ٹی بل سپل کے قریب کیونکہ رول ہمارے زیادہ بنیں گے قانٹیٹی زیادہ ہے اس لئے ہم زیادہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کو کم بنانے ہیں آپ اپنے حساب سے قانٹیٹی کو ایجرسٹ کر لیں اگر آپ کو کم بنانے ہیں یہ ہلا دیتے ہیں تو میکس کریں یہ چیز ڈال دی ہم نے چیز ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی چیز آپ اپنے پسند کے ساتھ سے ڈالیں یہ بہت اچھا لگتے ہیں بچوں کو بھی اچھا لگتے ہیں اس لئے ہم زیادہ ڈال رہے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ سکپ کر دیں صرف میکرونیز ڈال دیں میکرونیز نہیں پسند ہے صرف چیز ڈال دیں کچھ بھی کر سکتے ہیں صرف چیز صرف چیز اب اس کو ہلا لیتے ہیں پھر آکھیں اگر رول بنانے کی ہمت نہیں ہے تو ایسے ہی چھوٹا چھوٹا ہمیں میکرونی کھانا شروع کر دیں ہے نا کیونکہ یہ بنی ایسی ہے کہ بندہ ایسی ہی کھا لے ہے ڈال دیا ہے ہے ڈال دیا ہے ڈال دیا ہے ہمارا چیزی سا مکسٹر بن چکا ہے اب ہم اسے فیل کرتے ہیں ایک دور رول میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے فیل کرنے چھوٹے چھوٹے سے کریں گے مسالہ اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پھر وہ موں میں سے مسالہ ہی آ رہا ہوتا ہے اتنا مزے کا نہیں لگتا کرسپی نہیں بندے رول اس طریقے سے ہم نے یہ پیسٹ لگانا ہے آٹے سے بناتے ہم ٹھیک ہے اور یہ چپک جائے چپکا دینا ہے آپ نے اچھا جی تو بس دو تین میں آپ کو رول بنا کے دکھاؤں گی اس کے بعد ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے میں کوٹ کریں گے بریڈ کرمز میں انڈا جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایگ میٹھتی ہوں اور پھر میں اسے ڈپ کر دیا اچھا بریڈ کرمز جو ہم دوسری کمپنی کے یوز کریں اورنج والے میں اپنی ایک وڈیو میں دکھا چکی ہوں کہ ہم کون سے بریڈ کرمز یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بہلے بریڈ کرمز نہیں ہیں تو کوئی مسلہ نہیں ہے جو نارمل گھروں میں یوز ہوتا ہے آپ وہ والے بریڈ کرمز یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے آپ انڈا ہے اس میں پانی مکس ہوا اورنج والے بریڈ کرمز ہیں پہلے انڈے میں کریں گے پ اس میں کوٹنگ کریں گے بڑے مزے کے بڑے کرسپی رول بنتے سارے رول پہ اسی طریقے سے ہم نے کرمز لگانا ہے انڈا لگانا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کو رکھنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے ایک ٹری لینی ہے اس پہ سارے رول رکھنے ہیں اور ایک گھنٹک لے آپ نے اسے دی فریزر میں رکھ دینا ہے جب سارے رول کڑک ہو جائیں گے نا اس کے بعد آپ اس طریقے سے انہیں ڈبوں میں رکھ لیں ایک شاپر ہم کیا کرتے ہیں نیچے ایک شاپر بچھاتے ہیں پھر اس کے ہاں سے جو رول ہے نا چپکتے ہیں یہ یہ رکھنے کا طریقہ ہے آپ دیکھ لیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے رول کو فریز کرنا ہے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے چپک جاتے ہیں تو بس اسی کے ساتھ ہی ہماری ریسپی ختم ہو چکی ہے یہ فرائے ہونے کے بعد کا لکھ ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ٹرائے کریں گے مجھے ضرور بتائیے گا جاتے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا کیونکہ بہت شاری ریسپی س آپ سے مسنا ہو جائے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ با باائی